بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ آج کے اس سبق میں ہم اور دو جماعت نہ ہم سبق نمبر چار پانچ اور سبق نمبر چھے شاعروں کے لطیفے نسوخ اور سلیم کے گفتگو اور سبق پنچائت کے مشکی سوالات کا جواب پڑھیں گے آجے سب سے پہلے سبق نمبر چار شاعروں کے لطیفے کے مشکی سوالات حل کرتے ہیں خواجہ باسد نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا عزیز طلبہ یہ امتحانی نکتہ نظر سے بہت زیادہ اہم سوال ہے اس کو انتخائی توجہ کے ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے خواجہ باسد نے میر تکی میر اور مرزا سودا کے کلام کے بارے میں فرمایا کہ دونوں صاحب کمال ہیں مگر فرق صرف اتنا ہے کہ میر کا کلام آہ ہے اور مرزا کا کلام واہ ہے یعنی میر تکی میر کا کلام جب ہم سنتے ہیں تو دل سے آہ نکلتی ہے جبکہ مرزا سودا کا کلام جب سننے کو ملتا ہے تو دل سے واہ نکلتی ہے شریف زادہ کی غزل سن کر مرزا سودا نے کیا کہا شریف زادہ کی غزل سن کر سودا نے اس کی بہت تعریف کی اور کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے سید انشاء کے اسرار پر جرت نے کون سا مصرہ پڑھا سید انشاء کے اسرار پر جرت نے یہ مصرہ پڑھا اس ذلو پہ فبتی شبیدہ جور کی سوجی عزیز طلبہ چونکہ یہ ایک مصرہ ہے اور مصرے میں آپ اپنی طرف سے الفاظ داخل یا خارج نہیں کر سکتے لہٰذا آپ نے جو اس مصرے کے اندر الفاظ ہیں ہو بہو وہی آپ نے کوپی کرنے ہیں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے خواجہ صاحب نے خواجہ صاحب اپنے اس شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتا تھا یہ بھی بہت اہم سوال ہے تو اس کا جواب ہے کہ خواجہ صاحب اس سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے دو گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہار تعجب کیا عزیز طلبہ یہ بھی امتحانی نکتہ نظر سے بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب بھی ایک مصرے پر مشتمل ہے لہذا آپ اس کے الفاظ بھی ہو بہو من نوانا سیم تو سیم کوپی کریں گے تو اس کا جواب ہے کہ صاحب عالم کی زبان سے نکلا اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے سبق نمبر پانچ نصوح اور سلیم کے گفتگو بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا بیدارہ نے سلیم کو پیغام دیا کہ صاحب زادے اٹھئے بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نصوح کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا تو اس کا جواب ہے کہ سلیم کی ماں سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نصوح کے پاس جانے سے اس لیے انکار کر دیا کیونکہ اس کی گود میں لڑکی سو رہی تھی سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا تھا یہ بھی امتحانی نکتہ نظر سے بہت اہم سوال گیا تو اس کا جواب ہے کہ سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے اس لیے نہیں جاتا تھا کیونکہ اس کا بھائی امتحان کی تیاری کے سلسلے میں کافی دیر پہلے اپنے دوست کے گھر چلا جاتا تھا اور پھر وہ بہن سے مدرسے چلا جاتا تھا تو اس وجہ سے سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے نہیں جاتا تھا سلیم نے ان چاروں لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی امتحانی نکتہ نظر سے بہت اہم سوال سلیم نے چار لڑکوں کے بارے میں بتایا کہ آپس میں چاروں بھائی ہیں نہ کبھی لڑتے ہیں نہ گالی بکتے نہ قسم کھاتے نہ جھوٹ بولتے اور نہ ہی کسی کو چھیڑتے یا آوازیں کستے ہیں اور تفریخ کے وقت قریبی مسجد میں نماز کے لیے چلے جاتے ہیں حضرت بی کون تھی اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیخت کی حضرت بھی ان چاروں لڑکوں کے نانی تھی اور انہوں نے سلیم کو نصیخت کی کہ بیٹا برا مت ماننا یہ بھلے وانسوں کا دستور ہے یعنی یہ شرافہ کا طور طریقہ ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں سبق نمبر چھے پنچائت جمن شیخ اور الگو چودری میں دوستی کا آغاز کب ہوا جمن شیخ اور الگو چودری میں دوستی کا آغاز اس وقت ہوا جب دونوں شیخ جماراتی سے تعلیم حاصل کرتے تھے شیخ جمن کی بیوی کا خالہ کی ملکیت کے ہیبہ نامے کی ریجسٹری کے بعد خالہ کے ساتھ کیسا سلوک سا تو اس کا جواب ہے کہ ہیبہ نامے کی ریجسٹری کے بعد شیخ جمن کی بیوی نے رفتہ رفتہ سالم کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی الگو چودری کے پنچ مکرر ہونے پر شیخ جمن کیوں خوش تھا بہت اہم سوال تو اس کا جواب ہے کہ الگو چودری کے پنچ مکرر ہونے پر شیخ جمن اس لیے خوش تھا کیونکہ الگو چودری اس کا دوست تھا اور جمن کا خطہ تھا کہ الگو اس کے حق میں فیصلہ سنائے گا الگو چودری نے کیا فیصلہ سنائیا الگو چودری نے فریقین کی بات سن کر یعنی دونوں گروہوں کی بات سن کر فیصلہ سنایا کہ زیادتی سرسر شیخ جمن کی ہے کھیتوں سے معقول مناسب منافع ہوتا ہے جمن کو چاہیے کہ خالہ کے ماہوار گزارے کا بندبست کرے ورنہ ہیوہ ناما منسوخ ہو جائے گا الگو چودری کا فیصلہ سن کر شیخ جمن کا ردعمل کیا تھا فیصلہ سن کر شیخ جمن سمناٹے میں آ گیا اور بولا کہ بھائی اس زمانے میں یہی دوستی ہے کہ جو اپنے اوپر بھروسہ کرے اس کی گردن پر چھوڑی پھیلی جائے الگو چودری نے سمجھو سیٹ کو بیل کیوں فروخت کیا تو اس کا جواب ہے کہ الگو چودری کے پاس دو بیل تھے ایک مر گیا اب اکیلا بیل اس کے کسی کام کا نہ تھا اس لیے اس نے وہ بیل سمجھو سیٹ کو فروخت کر دیا سمجھو سیٹ نے الگو سے خریدے ہوئے بیل کے ساتھ کیسا سلوک کیا سمجھو سیٹ نے بیل سے بہت کام لیا دن میں ایک کے بجائے اب چار چار چکر منڈی کے لگاتے نہ چارے کی فکر تھی نہ پانے کی پرواہ تھکن کی وجہ سے بیل کو چلنے میں دکت ہوتی تو اس پر کوڑے برساتے چنانچہ مہینے کے بعد ہی بیل مر گیا الگو چودری اور سمجھو سیٹ نے کون سا تناسہ کون سا جھگڑا پنچائت کے سامنے پیش کیا الگو چودری اور سمجھو سیٹ نے بیل اور اس کی قیمت کا تناسہ پنچائت کے سامنے پیش کیا اور بہت اہم سوال کہ شیخ جمن نے فیصلہ سناتے ہوئے انصاف کے اصولوں کو کہاں تک پورا کیا اس کا جواب ہے کہ شیخ جمن کو فیصلہ سناتے ہوئے اپنی عظیم و شان ذمہ داری کا احساس ہوا چنانچہ اس نے انصاف کے تمام اصولوں کو پورا کیا موسیقی